ہمیں سرننگے مولا علی کا جملہ سنیں یعنی خواتین کا قصور نہیں ہے اگر عورت بے پردہ ہے مرد کا قصور ہے اگر وہ لڑکی ہے باپ کا قصور ہے اگر وہ بیوی ہے شوہر کا قصور ہے مولا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو ڈانتے مولا علی نے مردوں کو ڈانتا ہے کیا فرمایا مولا علی فرما تھے عورت کی بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے حجرت فرمایا ہم عورتوں کو ڈانتے ہیں عورت بے چاری کا کیا قصور ہے پہلے وہ بیٹی تھی باپ نے شرم و حیاء نہیں سکھایا باپ نے غیرت نہیں دکھایا غیرت نہیں تو ایمان نہیں کہ ہم عورت کی بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے اور حدیث کہتے ہیں اگر مرد میں غیرت نہیں وہ ایمان اس کے اندر نہیں اگر عورت کے اندر شرم و حیاء نہیں اس کے اندر بھی ایمان نہیں اب پردہ کیا ہے پردہ بہت آسان ہے کہ چہرہ عورت دکھا سکتی ہے ہاتھ دکھا سکتی ہے مگر لباس اگر ٹائٹ ہے بدن نظر آ رہا ہے یہ بھی پردہ نہیں اگر پتلا ہے تو بھی پردہ نہیں ہے حدیث میں ہے کسی کی بیوی اگر تنگ لباس بہنتی ہے یا پتلا کہ اس کا جسم نظر آئے آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر بھی لانت کرتے ہیں اس کے شوہر پر بھی لانت کرتے ہیں اس پر لانت کرتے ہیں اس کی بے شرمگی کی وجہ سے عزیز ہم بیوی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر روتے ہیں اگر ہماری خواتین بغیر چادر کے چلی جائیں تو عزادار تم نہیں کہلائیں گے عزادار غیرت مند ہوتا ہے اور جو بھیویاں ہیں جو بچیاں ہیں ان کے لیے موڈل نمونہ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہونا چاہیے